جنازے کی نماز اگر ہم دور کہیں جاتے وضو کرنے کے لئے تو نماز چھوڑ جاتی تو اس مسئلہ کو جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے جامعہ ترمیزی میں حدیث نمبر ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اس حدیث سے معلوم پڑھا کہ جنازے کی نماز کے لئے وضو کا ہونا شرط ہے تو ایسا شخص جو جنازے کی نماز پڑھنے آیا ہے اور وہ وضو کرنا بھول گیا یا اسے جلدی جلدی میں موقع نہیں ملا تو وہ فوراں اپنے آس پاس جا کر پانی سے وضو کر لے اور اگر آس پاس کبھی پانی موجود نہیں ہے اور یہ ڈر ہوگی اگر وضو کرنے جائے گا تو نماز چھوڑ جائے گی تو پھر وہ تیمم کر لے اس مسئلہ پر جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے مصنف انہی بیشہبہ میں حدیث نمبر 11586 کہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز پڑھنا آیا ہو اور اس کا وضو نہ ہو اور اسے ڈر ہوگی اگر میں دور کہیں وضو کرنے جاؤں ہوں تو میرے نماز چھوڑ جائے گی تو وہ تیمم کر کے اپنے نماز پڑھ لے یعنی وہ مٹی سے تیمم کر کے اپنے نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ جنازے کی نماز پڑھتا وقت اپنے جوتے چپل اتار کر انہی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ جوتے چپل پہنے کا نماز نہیں ہوتی یا ان کے جوتے چپلوں میں گنگی لگی ہے جن کے وجہ سے ان کے نماز خراب ہو جائے گی تو یہ ان کی کم علمی ہے کیونکہ اگر جوتے چپلوں میں نماز نہیں ہوگی یا ان میں گنگی لگی ہے تو انہیں اتار کر فائدہ جب ہو جب آدمی انہیں سائیڈ میں رکھ کر ننگے پہ روکے نماز پڑھے یعنی اگر آدمی انہیں اتار کر انہی کے اوپر کھڑوں کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو اسی درجہ مہارا جس میں انہیں پہنے کے نماز پڑھتے ہیں تو اس بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے مسلمت احمد میں حدیث نمبر 1428 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس حدیث سے معلوم پڑھا کہ جوتے پہنے کر نماز پڑھنا بلکل جائز ہے تو ایسا شخص جو جوتے پہنے کر نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو وہ بلکل درست کام کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ اتنا دھیان رکھے کہ اس کے جوتوں کے نیچے کوئی ناپاگی نہ ہو اگر اس کے جوتوں کے نیچے کوئی گندگی لگی ہے تو وہ مٹی سے رگڑ کر اپنے جوتوں کو صاف کر لے پھر اس حال میں وہ نماز پڑھے گا تو جائز ہوگا اور اگر کوئی شخص جوتے اتار کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جوتوں اتار کر سائیڈ میں رکھ کر نماز پڑھے یہ اگر ہے کہ وہ جوتوں کو اتار کر ان کے اوپر ہی کھڑا ہے تو پھر وہ جوتے پہن کر ہی نماز پڑھنا والا میں شامل ہوگا اب بات کرتے ہیں جنازہ کی نماز کے بارے میں تو جنازہ کی نماز دعائیں مخفرتیں میت کے لئے اور اس کا طریقہ حدیث میں موجود ہے سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1319 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے جو اور قبروں سے الگ تھی آپ نے آ کر اس قبر پر چار تقبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی اس حدیث سے معلوم پڑھا کہ جنازہ کی نماز میں چار تقبیریں ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے مشکا شریف سے نمبر 1653 کہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی تو اس میں پانچ تقبیریں کہیں تو لوگوں نے ان سے اس عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنازہ کی نماز میں پانچ تقبیریں پر کہہ لیا کرتے تھے تو اس حدیث سے معلوم پڑھا کہ پانچ تقبیریں بھی جنازہ کی نماز میں ثابت ہے پر اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا کہ وہ چار تقبیروں کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے حدیث نمبر 11498 کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب بھی نماز ادا کرتے تو ہر تقبیر پر رفولی دین کرتے یعنی ہاتھ اٹھا کر ہر تقبیر پر رفولی دین کرا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر اس لئے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے سنن دار کتنی میں حدیث نمبر 2908 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب بھی نماز ادا کرتے تو ہر تقبیر پر رفولی دین کیا کرتے تھے تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ جنازے کی ہر تقبیر میں ہاتھ اٹھا کر رفولی دین کرنا سنن سے ثابت ہے تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے سنن نسائی میں حدیث نمبر 1991 کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز کا سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ واسے پڑی جائے اور پھر باقی تین تقبیریں کہی جائیں اس حدیث سے معلوم پڑا کہ جنازے کی نماز میں پہلی تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ واسے پڑنی چاہیے اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1 کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جنازے کی نماز پڑھائی تو اس میں بلند آواز سے سورہ الفاتحہ اور ساتھ سورہ ملائی تو لوگوں نے آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جان کر کیا تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا تھے اور یہی حق ہے تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ ہم جہرن بھی جنازے کی نماز میں قرات کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل یہی تھا کہ آپ سررن قرات کرا کرتے تھے چوتھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے مصنف ابن عبی شہبہ سے حدیث نمبر 11494 کہ عزرہ دلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنازے کی نماز پڑھتے تو پہلی تقبیر کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے یعنی سرود الفاتحہ پڑھتے اور دوسری تقبیر کے بعد نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے اور تیسری تقبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرتے اس حدیث سے معلوم پڑا کہ دوسری تقبیر کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا چاہیے اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے وہ بھی حضرت علی سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دعا روگ لی جاتی ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنازے کی نماز کا مین مقصد میت کے لئے دعا ہوتا ہے تو دروش شریف ضرور پڑھنا چاہیے پھر تیسری تقبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرنی چاہیے اس مسئلہ پہ جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ جامعہ ترمیزی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازے کی نماز پڑھتے تو اس میں یہ دعا پڑھتے سب جنازے کی نماز پڑھتے اس کے علاوہ اور بھی دعا حدیثوں میں موجود ہے تو آپ کو اسی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں سب پڑھنا جائز ہے پانچویں حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلہ پر وہ بھی مسئلہ بن عبی شہبہ سے ہے حدیث نمبر 11497 کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز کا سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے پھر دوسری تقبیر کے بعد دروشری پڑھا جائے اور تیسری تقبیر کے بعد میت کے لئے دعا مقفت کری جائے اور چوتھی تقبیر کے بعد سلام فیل لیا جائے اور سلام ایک طرف پھیننا حدیث سے ثابت ہے دونوں طرف سلام پھیننا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں جو میں روایت ملتی ہے وہ سنندار کتنی میں حدیث نمبر 1818 کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازے کی نماز پڑھتے تو آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر نماز ختم کرتے تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑھا کہ جنازے کی نماز کا سننا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے تقبیر کرے اور پھر صورت الفاتحہ اور ساتھ صورت ملائے جنازے کی نماز میں سننا پڑھنا سننا سے ثابت نہیں ہے اس لئے آپ عوض بللہ اور بسم اللہ پڑھ کر صورت الفاتحہ پڑھے ساتھ صورت ملائیں پھر دوسری تقبیر کے ساتھ آپ دروش شریف پڑھیں اور تیسری تقبیر کے بعد آپ میت کے لئے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور پھر چوتھی تقبیر کے بعد آپ ایک طرف یعنی سیدھی طرف سلام پھیر دیں یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جنازے کی نماز کا سننا طریقہ ہے اور اگر کوئی شخص پانچ تقبیر کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ بندہ پہلی تقبیر کہہ کے سورت الفاتحہ پڑھے ساتھ صورت ملائے اور پھر دوسری تقبیر کہنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام پر دروش بھیجے اور پھر تیسری تقبیر کے بعد وہ میت کے لئے دعا کریں اور چوتھی تقبیر کے بعد وہ میت کے لئے دعا کریں اور پانچویں تقبیر کرنے کے بعد وہ ایک طرف سلام پھیل لے یہ پانچ تقبیروں کے ساتھ نماز جنازے کا سننا طریقہ ہے اچھا بہت سے لوگ جنازے کی نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے بس دروت پڑھیں اور دعا کریں میت کے لئے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے حدیثوں میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا اور انہوں نے بتایا لوگوں کی سننا طریقہ یہی ہے کہ نماز میں جنازے کی نماز میں سورت الفاتحہ پڑھی جائے اور آف صلی اللہ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جس شخص نے سورت الفاتحہ نہیں پڑھی اس کے کوئی نماز نہیں تو سورت الفاتحہ پڑھنا واجب ہے اس کے علاوہ کر کوئی سورت نہیں ملاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فاتحہ ضرور پڑھے ایک اور چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر میت مرد کی ہے تو امام جو جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے وہ میت کے سرانے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا اور اگر کسی عورت کی ہے تو وہ اس کے درمیان یعنی میڈل میں کھڑا ہو کر جنازے کی نماز پڑھائے گا اس بارے مجھے ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے جامعہ ترمیزی میں حدیث نمبر 1034 کہ انزبین مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا یعنی ایک مرد کا جنازہ پڑھایا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی پھر ان کے پاس ایک عورت کا جنازہ لائے گیا تو انہوں نے اس کے سینٹر میں یعنی میڈل میں کھڑے ہو کر کمر کے طرف کھڑے ہو کر اس کے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے مرد کے سر کے پاس کھڑو کر پڑھائی اور عورت کی کمر کے پاس کھڑو کر پڑھائی یعنی میڈل میں تو اس کی کیا وجوہ آتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اور تم یاد رکھ لو کہ یہ طریقہ ہی سنت ہے تو معلوم پڑھا کہ اگر مرد کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی تو اس کے سنانے کھڑو کر پڑھائی جائے گی اور اگر عورت کی پڑھائی جائے گی تو اس کے سینٹر میں کھڑو کر پڑھائی جائے گی اب آتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا مسجد کے اندر جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے تو اس بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2254 کہ جب سادبی نفی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگ ان کا جنازہ لے کر جانے لگے تو معیشہ نے فرمایا کہ جنازے کو مجید میں لاؤ تاکہ میں ان کے جنازے کی نماز ادا کر سکو تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا یعنی چیز کو برا سمجھا تو معیشہ نے فرمایا کہ لوگ بڑی جلدی بھول گئے اللہ ہی قسم یہ سنت ہے نبی علیہ السلام نے سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑا تھا یعنی امام عیشہ نے یاد دلایا کہ نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر جنازہ پڑا تھا یہ آپ کی سنت ہے تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ جنازہ کا عام جا کر جنازہ کے نماز ادا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا میں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے